نمازکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹاری دووں کے گنگا جمنا سکول کی استھاپنا وے کری بارہ سال سے زیادہ ہو گئے لیکن پرشاسن کو نظر نہیں آیا آخر اس سکول میں چل کیا رہا ہے پہلے سمبھاوے دباؤ میں ابھی بھاوقوں اور بچوں سے بیان دلوائے گئے ہوں لیکن اب سکول اور سنچالکوں کی حقیقت چھاتر چھاترائیں بیان کر رہے ہیں چرچہ کریں یہ تمام پہلوں پر لیکن پہلے ریپورٹ دکھاتے ہیں سر اردو نی بنتی تھی ہم سے تو وہ لوگ جب اردو پڑھواتے تھے ہجاب میں ہندو چھاترائیں پرارتھنا میں آئے تھے نماز پہلے پڑھا چاہتے تھے نماز پہلے پڑھا چاہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدل اللہ علب العالمین نتیجہ دموں کے گنگا جمنا سکول کی مانتہ رد ہو گئی دھرمانتران کے اینگل نے سکول سنچالکوں کے منصوبوں کی پول کھول دی ادھر دھرم پریورتن کرنے والی شکشکائیں سامنے آئیں تو مسلم دھرم گروہ ماملے پر صفائی دیتے نظر آئیں دھرم پریورتن کے بارے ہم کچھ جانتا نہیں ہے اور ہمارے محمد سر حاجی محمد ادریل سر ان کا اس بارے میں اس میڈر میٹر سے لگے کوئی سمبند نہیں ہے ہم لوگ کا وہ پرسنل ڈیسیزن تھا تو اس بات کو آپ سکول سے کیوں جوٹ رہے ہو کہاں سے آپ کا نکاح ہویا تھا اور کس نے کرایا تھا دمو سے ہوا تھا آپ دمو کی رہنے والی ہیں جی دمو کی رہنے والی ہوں پریبار کی شہمتی تھی اس کے بعد ہی میرا ہوا ہے دو بچے ہیں میرے بڑے بڑے ایک ٹینت کلاس میں پڑھ رہا ہے ایک ٹینت کلاس میں پڑھ رہا ہے دھرم پریورتن کے پور باپ کا نام پر راچی جان بتائے نا بھی پبھی تک آپ سامنے کیوں نہیں آ رہا تھے کس بات میں سامنے نہیں آئے مجھے وہ ضرورت نہیں لگی جب میری جانت چل رہی ہے میں اپنی زفائی پینز کا چکی آپ کا ابھی جو نام ہے اسفات سیکھ ہے اس کے پہلے آپ کا کیا نام تھا جی میرا نام دیپ تشریو آسکر پریبار کی شہمتی سے ہوئی جی میری خود کی شہمتی جب میں بالک ہو گئی اگر آپ اٹھتی تھی تو آج وہ بچے کیوں کہے رہے ہیں اب تو یہ کہیں نہ کہیں جانچ کا وشے ہوتا جا رہا ہے کہ جب وہی بچے آج تک ان کو کوئی پرابلم نہیں آئی تو آج انہی بچوں کو اس طریقے سے کہنے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے وہ بچے کے ساپ کلاب اگر پرابلم تھی تو آپ کو قیت تو کرنے ہی لیا تھا دوسرے سکول میں آپ کو ایجوکیشن وہاں اچھی ملی تھی اب جانچ کی آج افسروں پر بھی آئی یہ خور آپتی جنک ہے اسکول سکچائے بھاگ نے نرنے کیا ہے تھتکال اس دیوں کو ہٹانا ساتھ میں ان کی کیا بھومی کہہ رہی ہے ان کی لاپروی کہہ رہی ہے اس کو بھی جاج کے دائرے میں ہم لے رہے ہیں جاج آنے پر ساری چیزیں اسپسٹ ہو جائے گی اور ہماری اور سب یہ پریاس ہوگا کہ ہم ایک نیتی بنائے یونی بھارم کو لے کر ڈریس کو لے کر کے جو اس پرکار کا ذہار ایسے سنچالک کرتے ہیں جاج ٹیرر فنڈنگ کے انگل سے بھی ہو رہی ہے تو انویسٹیگیشن میں پی ایف آئی کنیکشن اور گجبائے ہند کی بات بھی سامنے آئی ہے ویر ارپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیز گھر تو دموکہ گنگا جمنا سکول کا معاملہ اب ایک پوسٹر سے شروع ہوا تھا لیکن معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہمارے ساتھ چار خاص مہمان جڑ رہے ہیں ان کا تعرف کرا دیں آپ سے پنکا چطرویدی جی بی جے پی پروکتہ پنکا جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر کازی انس علی ندوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ادھیاکش علیمہ بورڈ مدیہ پردیش کے بہت سواگت ہے کازی صاحب اونیش بندلہ جی پادیاکش کانگریس میڈیا ویبھاگ سے اونیش جی بہت سواگت ہے اور ورشت پترکار رویندر دوبے جی ہمارے ساتھ چرچہ میں موجود ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے پکا جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا آج آج ہو رہی ہے ٹھیک بات ہے ایکشن ہے الگ الگ بندوں پر ایجنسیا جانچ بھی کر رہے ہیں اور اب ہر روز کچھ نئی بات نکل کر آ رہے ہیں لیکن بارہ ساتھ سے زیادہ ہو گا اس سکول کو استعاپت ہوئے پرشاسن چوک گیا آنکھیں مولی پرشاسن نے شکشہ ودھاگ دیکھی رہی پایا کہ اس سکول میں چل کیا رہا ہے دیکھیں پرشان جی ہمارے دیش میں دھارمک شتنطططہ کا عدیقار ہے میری اوال آرہی پرشان جی میری اوال آرہی پرشان جی بلکل 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 میں یہ آگر کر رہا ہوں سار کہ ہمارے دیش میں دھارمک شتنطططہ کا عدیقار ہے اور یدی کوئی نرپیکش بھاو سے بینا کسی دباؤ کے نربین ہو کر نیڈر ہو کر نربیق ہو کر کوئی دھرمنطرن کرتا ہے تو اس پر قانون ہے اس کی ایک پرکریہ ہے اور اسی لئے ہمارے دھارمک ستلکتہ ہے اور اسی لئے دھارمک دھارمانترن کے بچوں میں پرشانت جی تب تک پرشاشن یا پولیس کی کاربائی سمبھاؤ نہیں ہے شاید آپ نے وہ سٹوری پوری نہیں سنی جو بچے شروعات میں جن کے ہم نے سنائی آپ کو ان کے ہم چہرے نہیں دیکھا سکتے لیکن وہ بڑا سپسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک ٹائم نواز بھی اسکول میں کرائی جاتی تھی کلاوہ پہن کر اگر پہنچ گئے تو پھر پٹائی بھی ہوتی تھی دو تین باتیں اور وہ چھاتر چھاتریں بتا رہے ہیں میں سر اسی کا اکتہ لے رہا ہوں پرشان جی کہ یہ سب باتیں اب تب جانچ ہوئی ہے تب سامنے آ رہے ہیں یہ اس معاملے میں کہیں کوئی کمپلینٹ چکایا تبی تک نہیں ہوئی اور جب تک ایسے معاملوں میں جہاں دھارمک کا وشہ ہے تب تک پرشانتنک ہستکشیب نہیں ہوتا اور اسی لیے کل ہمارے آدمی نے کہا کہ یہ لاپروہ ہی نہیں ہے یہ شڑیانت رہے کہ ایک دھرمان طرح کے ایک ایسے وشہ کو اسکول کی آرم ہے جس کو ہم ایک بہت پاوید رستان مانتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں کہ گھر کے بعد کوئی دوسرا سرکشت رستان تو وہ اسکول ہے ہم اپنے بچے بچے بچوں کو سرکشہ کے باؤں سے بیشتے ہیں جیسے گھر میں سرکشت ہیں ویسے وہاں ان کی مان سممان اسمیتہ دھرم سنس کا سرکشت ہوں گے پر اس کی آر میں کوئی اتنا بڑا شڑیانت رہے اسی لیے کر ہمارے آدمی پردی شرمان جی نے کہا کہ ماملہ اتنا سرل نہیں اس کے کنیکشن جولپور کٹی ٹیرر فنڈنگ سے ہیں اور اسی لیے پرشانت جی اس کی جو جانچ ہے وہ خالی بھی اسکول چکشتہ بیاق کا گشہ نہیں ہے ماملہ بہت بیاپک ہو گیا ہے یدی جین سے تبصوم بن جائے کھڑے سے کھان ہو جائے آپتی نہیں ہے سوچھا سے ہو جائے پر یدی شڑیانت شڑیانت کے ساتھ ہم نے اسی لیے کہا کے یہ جو مکھیمنت جی کہتے ہیں کہ کیا کوئی پریم کے ویرود میں پریم ہماری سانسکردی کا آن گئے پر پریم نشتر اور پویتر پریم ہوتا ہے حالکہ وہ محلائے شکشکائے سامنے آئے ہیں پنکت جی وہ کہنے کہ اسکول جوئن کرنے سے پہلے انہوں نے دھرم پریورتن کر لیا تھا پرشانت جی یہ سب جانچ کے وشن ہیں سر کہ ان کو ایسا تو نہیں کہ ان کا دھرم پریورتن کرائے اسی شرط پر کرائے کہ تب ہی آپ کو اسکول جوئن کرائیں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری کنتو پرانتو ہے پرشانت جی پر ست سامنے آنے دیجئے اور ست سامنے آئے گا پراثم رشتہ جو بڑا شڑی انتر ہے وہ سامنے آئے گا اور بہت شرم کا وشح ہے کہ دھرم کے نام پر اسکول کا دروپیو کیا گیا سر اسکول کا شرم آنا چاہیے سر اسکول کا دروپیو سر اسکول پر آپ اسکول پر شڑی انتر آگئے سر کہ وہ اسکول جو ہمارے بچوں کی سنسکاروں کا ان کا بھوشکہ نماتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے ابنی جی آپ کے پاس آنگا ابنی جی دموں سکول معاملے میں آپ لوگ بھی پورے اپ ڈیٹ ہوں گے بہت ساری چیزیں نکل آئیں ہیں جب جیسے جیسے جہاں چاہ گے بڑھی ہے اب بھی یہی کہیں گے کیا کی بی جے پی چناوی سال ہے تو ایسے معاملے کھوڑ جلاتی ہے نکال لاتی ہے سب سے پہلی بات تو آپ بتا ہے پریشان جی کس کی ذمہ داری ہے سرکار کس کی گرہ واق کس کے پاس ہے اور اکلا دموں نہیں آپ دیکھیں پچھلے کچھ سمیں میں کئی شہروں میں اس طرح کے کیسس آئے ہیں اور یہ صرف کیس جو ہیں ٹی وی کی اکھواروں کی سرکھیاں بناتے ہیں اس کے بعد اگر کہیں گلت ہے تو ان پر آپ کاروائی کریے اب تک مجھے بتائیں چاہیے دموں ہو یا اجین ہو یا نیمچ کا کیس ہو یا کھرگون کا کیس ہو کئی سارے کئی جوالپور کا کیس ہیں آپ بتا ہے ٹھوز کاروائی کہاں ہوئی دھرمان ترن آپ کے ناک کے نیچے پنپ رہا ہے دیکھیں یہ بات صحیح کہ دیش میں دھرم کی سوزنطہ ہے کوئی بھی کوئی سا بھی دھرم گھرن کر سکتا ہے لیکن جس طرح سے اس کو پوشت کر کے بھاچپا کے دوارہ اس کو پرچارت کیا جاتا ہے تو ہمیں اس پر آپتی ہے آپتی یہ ہے پرشان جی کہ یہ صرف بھاچپا اپنی راجنیتک جمعی اپنی ایک لائن استعمال کی پوشت کر کے پرچارت کرتی ہے بلکل بلکل پوشت بھی بی جے پی کرتی ہے پوشت بھی میں وہی کہہ رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں یہ جب سے کناٹکا میں ان میں ہنمان جی کا کناٹکا میں جو ہنمان جی کا گدھا ان میں پڑا ہے اس کے بعد یہ چاروں کھانے چھت ہوئے پرشان جی تب سے یہ زیادہ ہو گیا دمو بھاچپا کی کتنے بڑی پریوک سال ہے پہلات پٹیل جیسے منتری جو نیتا جو جن کی راجنیتی کا آدھاری صرف یہ ہے نفرت فیلانے والی راجنیتی وہ دمو سے آتے ہیں اور دمو میں کہوں کہ بھاچپا کی بہر بڑی پریوک سال ہے تو یہ آپ کی ناک کے نیچے پندپا کیسے کہاں ہیں گرے منتری جی کیا دیپکا پادوکون کی بھگنی سے پھرسط نہیں ملتی اس کا کرر دیکھنے سے کہ ہمیشہ آپ بولی ووڈ میں ہی اٹھکے رہتے ہو کبھی کلنا سٹوری کبھی یہ سٹوری کبھی یہ پکچر کبھی پردھوی راج لیکن آپ کی ناک کے نیچے آپ کے منتری آپ کے بیبھاگ آپ کے گرہ باگ میں گرہی چیز پنا پر ہی ہے تو شبراج جی بتائیں آپ نے نرود تمشا جی کا استیفہ کیوں نہیں لیا آپ تک اگر وہ اتنے آیوگ منتری ہیں گرہ منتری ہیں تو آپ کو استیفہ لینا چاہیے کہی نہ کہی ثابت کرتا ہے کہ آپ خود ہی نفرت سیلا رہے ہو کیوں کیونکہ آپ چاروں کھانے آپ ہر طرف ہر طرح سے آپ ایکسپوز ہوگا اسفل ہوئے ہو آپ نکتیاں کرنے ہی رہے ہو مہنگائی کے مورچے پر آپ اسفل ہو آپ کسانوں کے مورچے پر آپ اسفل ہو آپ دیکھیں آپ سکھا باگ میں سوالاک پت کھالی گرہ باگ میں ایک لاک پت کھالی سواس باگ میں ستر ہیار پت کھالی آپ نکتیاں نہیں کر پا رہے ہو ٹی ٹی کالی فائی بچے دو لاکھ کے اسپاس دو ہزار اکیس تک کے آج تک نوکریوں کی مانگ کریں بھوپال کے چورہ آئے پر بیٹھیں آپ نے بہت سانے سوال اٹھا آپ نہیں تک پا رہے ہو اس لیے آپ اسفلہ کے پرمنج درست دو اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پنکت جی کم شبدوں میں پرشان جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں میں اس پکار کے لوگ نہ تو پوشیت ہوں گے نہ سنرشت ہوں گے اور جب تک کوئی جب تک کوئی پرکران سامنے نہیں آتا جب تک آویدہ کوئی آویدہ نہیں آتا اس پہ کاربائی سمباؤ نہیں سر اس پہ کاربائی کیزے کر سکتے ہیں پرشان جی اسٹر لیجے گا چلو دس سیکنڈ ابنی جی دس سیکنڈ جی پرشان جی مجھے بتائیں اگر جمعیداری اور پوشک کرنے والی شبرہ سرکار نہیں ہے تو مجھے بتائیں جمعیداری کا یوگانڈا کے پردھان منتری کی ہے مجھے بتائیں اس کی جمعیداری ہے مجھے بتائیں اس بات کو سپس کرے پنکت جی یہ یوگانڈا کے پردھان منتری آئیں گے پنکت جی اپنی جی چرچا میں شرم نہیں کرتے عبریم جی اپنی شاعر صاحب ہمارے ساتھیں چرچا میں انہیں شامل کر لیمیں دیجئے پنکت جی آ رہا ہوں پنکت جی آ رہا ہوں اپنی جی جواب پوچھے کے زمداری کس کی ا sheriff اب اپنی شی یا اپنی جی جواب لیں گے اس پر اپنی صاحب پنکت جی آ رہا ہوں اپنی صاحب یہ بتائیے نا اپنی صاحب پنکت جی آ رہا ہوں پنکر جی ہم کہاں کر رہے ہیں سرکار آپ کی ہے ابنی جی ابنی جی ابنی جی ابنی جی دو اور مہمان ہے ہمارے سب انس علی صاحب مدرسوں میں کیا پڑھا جاتا ہم اس پر کوئی ہم چرچہ نہیں کریں گے نا کر رہے ہیں لیکن یہ بتائی کس سکول میں نماز پڑھائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا جب آپ کسی کو ٹارگیٹ کریں گے کسی مذہب کو برا بھلا کہیں گے تو اس مذہب کے ماننے والوں کو اس مذہب کے رہنماؤں کی اور اس مذہب کے دھرم گروہوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے بارے میں اچھا ہی بیان کریں آپ نے وہ بچی کا انٹرویو سنا ہوگا اس میں اس بچی نے کہا کہ ہم اس اسکول میں جاتے تھے اور وہاں پہ جو مسلم بچے ہوتے تھے وہ نماز پولتے تھے اور ہم نہیں پولتے تھے کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں آپ میں آپ سے سوال کرنہ چاہتا ہوں کہ جب ان بچوں کا دھرمان طرح نہیں کیا دو بچوں کا فرض ritual سنوایا ہے آپ نے اسی پائٹ کا میں جواب دے رہا ہوں اسی اسی میں اس بچی نے کہا ہے کہ وہاں وہ لوگ نماز پولتے تھے مگر ہم نہیں پولتے تھے کیونکہ ہم نماز کو نہیں مانتے اور اس کی اوپر کوئی زúdeرف دوں گا گلٹ آپ بتا رہے ہیں پورا اگر آپ کو نہیں ہوگا تو میں پوری بائٹ آپ کو سنا دوں گا نسلی صاحب اس بچی سے نماز نہیں پڑھواتے تھے میں آپ سے پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بچی سے نماز پلنے کا کبھی نہیں کہا گیا اور اگر اس بچی سے دیکھئے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں کوئی میرے مذہب کو ٹارگیٹ کرے گا تو میں میرے مذہب کی اچھائی بیان کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کے اندر یہ چاہیے برا ہی نہیں دوسری بات یہ کہ شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے کہ جو لوگ مدرسوں کو چھوڑی ہے ایک طرف اور دوسری دیگر چیزوں کو چھوڑی ہے مسجدوں کو ٹارگیٹ کرنا بن کر دیا آپ نے اسکول جیسی چیز کو نہیں چھوڑا شکچہ کا مندر آپ کو تو ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ سرکار اگر اسکول کے لیے فکر مند ہوتی تو دموں کے اندر ایسے کئی اسکول قائم کر دیتی اور آپ مسلم آپ پھر یہ کہہ دیجئے کھلے طور پر کہ آپ مسلمان ہیں ہم کسی مسلمان کو نئے اسکول کی پرمیشن نہیں دیں گے اگر آپ کو مسلمانوں سے اعتراض ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم مسلمانوں کو لائسنس پروائیڈ نہیں کریں گے اگر آپ کو مسلمانوں سے اعتراض ہے تو کہیے کہ مسلمانوں کے نام پر ریجسٹری نہیں ہوں گی یہ سب تو پھر آجے چلے گا نا کیا کیا ہجاب کے ساتھ پرمیشن دی تھی کیا شکشان بھال نے میں آپ سے کہنا ہوں ہجاب کے ساتھ نہیں دیتی تو کہیں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ آپ یونی فارم ہر اسکول کے ایک یونی فارم ہوتی ہے اور آپ کو تو ہجاب ہجاب یونی فارم بن جائے گا اس اسکول کے سنچالک کی غلطی صرف اتنی سی ہے کہ اس نے ہجاب یونی فارم بن جائے گا یا پھر بھگوہ گمچہ بن جائے گا میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس اسکول کے سنچالک کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بنا بھیدباؤ ہندو مسلم میں فرق نہ کرتے ہوئے منظریں عام پر ہندو بچیوں کا بھی فٹو لگائے اور مسلمان بچیوں کو بھی لگایا اس نے بتایا کہ یہ اسکول صرف شکشہ کا مندر ہے تعلیم کا مرکز ہے یہاں پڑھائی سے اپنی زندگی کو سمارا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ پر پاس روین دوبے جی ہمارے ساتھ ہیں روین جی پہلے بچوں کے ابھی بھاوقوں کی بیان آئے تھے میل نہیں کھاتے اب جو بیان آئے ہیں سنبھوئے پہلے دباؤ بنایا گیا ہو چونکہ بھائی بچے پڑھ رہے ہیں ہم آپ پر بھی کئی بار سکول پرواندھن کچھ کہے گا تو مجبوری میں ہو سکتا ہے کہنا پڑھے آج حقیقت سامنے آئے لیکن یہ بہت بھائی آوے ہے روین جی دیکھئے اس میں سب سے بڑی سوال تو اس بات کو لے کر ہونا چاہیے کہ سرکار کے جو مکم کلیکٹر اور ایس پی جن کو کاروائی کرنا چاہیتی وہ پہلے پہلے فسٹ انفرمیشن میں جو انہوں نے بولا سکول پرشاہ سکھی کوئی گلتی نہیں اور اس کو کلین چٹ دیا پارمبک جاچ کے بعد ہی کلیکٹر ایس پی نے جاچ دیا تو سرکار کے ادین نمائندی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم سب کے لیے شرم کیوش ہے اس آب وہاں کلیکٹر ایس پی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پرمانی نہیں ہے اور سب سے بات جائد چل رہا تھا سکول میں اور دوسری بات آئی ہے کہ جو سرکار کے نمائندے ہیں سرکار کے پاس ایک گپتچر ایجنسی ہوتی ہے جو لگاتار پورے جلے میں گھوم اونگر دیکھتی کہ وہاں کیا گلتیاں ہو رہی ہیں کیا اشانتی پھیلانے والی باتیں ہو رہی ہیں کیا گپتچر شاکہ کو یہ نہیں مانتی بچے بات دس سال سے وہاں اسکار پر لگا کے ہجاب جیسا پہن رہے ہیں اور وہ لگا کر گھر تک جاتے ہوں گے گھر سے واپس سکول آتے ہوں گے یا سکول سے گھر جاتے ہوں گے تب کیا اسکار پر نہیں دکھ رہا تھا یا کسی ماباب نے یہ شکایت کیوں نہیں کری اور کیا اتنا زیادہ ڈر تھا انہوں نے سکول پرشاسن کا کہ وہ شکایت نہیں کر سکتے تھے کہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کہیں کہ پرشاسن اور گپتچر ایجنسیوں کی کھامی ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا ہمارے سامنے آ رہا ہے دوسری بات آئی ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ سکول میں جو دو تیچر ہیں انہوں نے ایک نیا بیان دے دیا ہے کہ ہم نے تو پرم بوا کیا اور اسکول جوائن کرنے سے پہلے ہم نے اس کو دھرمانترن کر لیا تھا دیکھیں یہاں ایک اور بات کہنے کی ہے کہ وہ تیچاری نوکلی کے دفعے سے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نوکلی جا سکتی ہے جن کا گھر پریوار اس کے آثرت ہو سکتا اس لیے جا سکتی ہے تو ہمارے میرا یہ کہنا ہے کہ پرشاسن کے ساتھ جب ان میں نربائے ہو کر وہ لوگ شکایت کرتے تو کاروائی اچھت ہوتی اب ایک اور بات یہاں بھارتی انتہ بارٹی بروکتہ کہنے کے ساتھ ہمارے ساسن میں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ بتائیے جوالپور میں یہ ہو رہا ہے ان آئیے کو کاروائی کرنا پڑ رہی ہے آپ دیکھیں جوالپور میں دوسری کاروائی ہوئی جس میں ایک لڑکی نے مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور پورے شہر میں تناؤ پھیل لیا کلی ایک لڑکی مہیلا کی ہتیا ہو گئی جس میں مہیلا کے ساتھ مسلم پرش رہتا تھا اور اس نے مارپیٹ کی پتنی کے ساتھ اور ہتیا ہو گئی اس کے بعد ہندو سنگٹروں نے اس میں پردشن کیا اور اس میں کاروائی کرنا پڑی لگاتار پرشاسن کا فیلور سامنے آ رہا ہے اور پرشاسن کی گلتی کے بجے سے چیزیں سامنے آ رہے ہیں اور ایک اور بات جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ لگاتار جو ہم سوال اٹھاتے ہیں تو یہ بات کہی جاتی کہ صاحب ہم کاروائی ہم ہی کر رہے ہیں ہماری وہ ہماری ساتھانگار کے نمائن دو دوارہ کاروائی کی جا رہی تو لیکن وہ جا کر ہونے کے بات کاروائی ہو رہی ہیں نا صاحب بعد دس سال سے سکول چل رہا اور وہاں یہ سب گتیویدیاں ہو رہی ہیں جیدی واقعی میں گلت ہو رہا ہے عویت گتیویدیاں ہو رہی ہیں سمیدان کے برود گتیویدیاں ہو رہی ہیں تو یہ تو پرشاسن کا فیلور ہے اور پرشاسن کی اوپر انگلی اٹھنا چاہیے ہمارے گرہ منتری کیا کر رہے ہیں ہمارے مقمنتری کیا کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے پنکا جی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا ٹھیک ہے روین جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا پنکا جی یہ بات پہلے سے کہی جا رہے گی ٹھیک بات ہے پورا سسٹم کلین چٹ دے رہا تھا اس معاملے کو شروعاتی دور میں ہی اگر معاملے کو میڈیا شاید نہ اٹھاتا تو شاید یہ حقیقت ہی سامنے نہ آتی وہ پوسٹر بھی میڈیا نے اجاگر کیا پنکا جی دیکھیں پرشان جی سب سے پہلے تو ہمارے سمانت کاجی سامنے جو کہا تو جس دیش میں بھارتی انتہ پارٹی کی پردان منتری اٹھل جی کی سرکار کے سمیں کلام صاحب جیسا ویدوان گکتی راشت پتی بنا ہو اس بھارتی انتہ پارٹی پر جس کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشار سب کا پریاش ہو کیا دیج بھر میں نشور کنویتران اویان میں کوئی دھرم کے آدھار پر ہو رہا ہے کیا نشور ٹکی کران اویان دھرم کے آدھار پر ہے کیا جو وکاس کی سویدہ ہیں سندشتہ ہیں وہ دھرم کے آدھار پر ہے تو مجھ لگتا ہے کہ بہت چھوٹی بات انہوں نے یہاں پر کئی اتنے سمانت وقتی ہونے کے بعد کہ ایسا آشہ ہے نہیں اور نہ کسی پر دھرم کی سنستہ پر ہمارا پرہار ہے ہم نے کیا کہا کہ دھرمک سوطنطہ اس دیش میں ہے پر دھرمک سوطنطہ کی آڑ میں ان پرکرونوں میں پرشانت جی تب ہی ویدانی کروپ سے کاروائی سنبھاؤ ہے جب تک شکایت سامنے نہیں آتی دوبے جی بہت سارے ابھی کس سے بتا رہے تھے جوالپور کے تو بھائی صاحب جب تک یوو تی کمپلینٹ نہیں کرے گی جب کلائی کھلتی ہے کہ اس کے تارے چھل کپٹ کیا گیا ہے وہ کب پتہ چلتا ہے جب پریم دیوہ ہو جاتا ہے کیا اس کے پہلے روگ دیں کہ نہیں آپ بھوش وقت ہے کہ یہ کپٹ کرے گا یہ چھل کرے گا اور جب شکایت تب کاروائی ہوتی اسی لئے مدی پردیش میں مکہمتی شفراجی نے اس کے انفرمیشن تو بہت سارے چاہیے سار اسی پر آ رہا ہوں سار اسی پر آ رہا ہوں میں نے پرشان جی اسی بات سے شروع کہ جیسے پویتر سنستان پر جس کو ہم مندر سات درجہ دیتے ہیں اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بعد کوئی سورکشت ستھان ہے جہاں ہم نربی کو پر اپنے بچے بچے کو بھیج دیتے ہیں وہاں پر ایسا شدیند رہو کہ بچوں کو بہلا کر فسلا کر درہ کر جیسی آئیو کے بچے اور اسی تو میں نے آپ سے کہا یہ جانچ ہو رہی ہے اور یہ دیش میں پہلی تری اپنی پرکار کا پہلا معاملہ ہے جہاں کسی گنگا جبنا اسکول کے نام پر اسپکار کا شدیند کیا جائے بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں آج چکشمانتو جن کیا کہا کہ ایسا پرکرم کبھی آئے ہی نہیں سامنے کہ جہاں ایک اسکول کا دروپیو کیا گیا دھرمان طرم کیا ابھی دھرمان طرم کے لیے ادھیا پاکوزر سے بچوں تک پچیشت جدی جدی چھوٹی چھوٹی ریاکشن لے گی آپ نے کہا کہ پہلی بار ایسا معاملہ سامنے آئے اپنی جی ریاکشن اس کے بعد میں جاؤں گا ندوی جی کے پاس مجھے تو آپ نے دوسری بار سمئی نہیں دے رہے ہیں کہ ریاکشن دیجی دیکھیں میں ساپ سپسٹ کر دوں گی سب ہو کیوں رہا ہے کیونکہ کمالنات جی جس طرح سے کار کر رہے ہیں کمالنات جی کو جس طرح سے جن سمرتن مللہ آج منصور میں دیکھ لیں اور جس طرح سے ہماری یوجنائیں یوجنائیں آ رہی ہیں جیسے ناریوں کے لیے ہم سو یونٹ بجلی فری دیں گے دو سو آدھی دیں گے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھاسپا گھبڑا آئی ہے آج آپ دیکھیں بجرنگ سے آکے مدد پدیش کاؤں گے سکارلے میں یہ میڈیا کی پچ ہے یہ مسئلہ پنگج بھییا میں نے تو آپ کو کتے دہرتا سے سنایا میں بھی کچھ نہیں بولنا بھائی میں تو کروں میں بھیج میں بولو کہ پنگج بھییا تو کیسے کام چلے گا بتاؤں نا میں جو چاپ بٹھاؤں جی 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 پریشاند بھائی تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بھاجپا کی پاس سبرا سرکار کے پاس کچھ بچا نہیں ہے تو اب ہزا بھی بچتا ہے لیکن یہ بھولے نا کہ کناٹ کا میں جو ان کی درگتی ہوئی اس سے بری درگتی مدد پردیش میں ہوگی اگر یہ سب باتوں سے بات نہیں آگی ابھی بھی سبرا جی پراسچت کر لو روز ایک نئی ایوینٹ کو لے کے آتے ہو لیکن کہیں بھی کوئی بات نہیں کرتے ہو کہ میں کام کیا کروں گا روز ایک نئی کہانی نہیں کرتے ہو کہ دس جون کو اب لادلی بہنا کی یوجنہ شروع ہو رہا ہے بھائیہ اس کے پہلے جو یوجنہ تم نے کی تھی اس کا کیا ہوا روز ایک ایوینٹ لے کر آتے ہو شرم آنی چاہیے اور برش پتکار جی نے ربن جی نے بڑا ہی واضح کہا یہ جمعہ داری کس کی کس کی جمعہ داری دس سال سکول چل رہا تھا جلا کریکٹر سو رہا تھا ادھائک سو رہا تھا پینات پٹل جی سو رہے تھے پر شاہدان سو رہا تھا اور آج آپ اس کو مددہ بنا رہا مطلب آپ یہ مددے لے کر آ رہے ہیں یہ مددے سوال رہے ہیں یہ واجب سوال ہے آپ کا بلکل واجب سوال ہے اپنی جی اس پر ضرور ضرور ریاکشن لوں گا لیکن ندوی صاحب کے پاس جاؤں گا ندوی صاحب بچی کو اگر آپ نے دھیان سے سنا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیکیج میں پوری بائٹ نہ سنی ہو وہ کہہ رہے گی اگر ہم ہجاب نہیں پہنے گی تو اسکول میں انٹری نہیں ملتی ہے دیکھیں مہترم میرے جو بھائی ہیں پر وقتہ جو بیکہ ہوئے ہیں بی جی پی کے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی مگر میرا سوال صرف اتنا سا ہے مجھے تو دو تین چیزیں کلیر کر دیجئے بچی نے یہ بات کہی ان کے اسکول کا یونی فارم تھا وہ بچی چاہے تو کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لے لے کیا پرابلم ہے میں تو ایک سوال کر رہا ہوں نہیں تو اسکول پرابندہ نہیں یہ کہہ سکتا خانا کہ ہم کسی اندو لڑکی کو نہیں لے گا ایڈمیشن نہیں کرائیں گے ایڈمیشن اس کو اپنے شروع سے جانا پڑے گا دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے مجھے تو ایک سوال کا جواب یہ دے دیجئے کہ جب کلیکٹر نے کلین چھنٹ دے دی تھی اسکول کو تو پھر آپ کو یا تو کلیکٹر مہدے پہ بھروسہ نہیں تھا اپنے سرکار پہ بھروسہ نہیں تھا یا پھر آپ نے پریشرائز کر کے میں روین جی کے پاس جاں گا روین جی ابھی بھاوقوں نے بھی نظر انداز کر دیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا روین جی آواز آپ تک پہنچ رہی جے جے روین جی بلکل اگر بچے بتا رہے ہیں اس کو کیا چل رہا ہے ابھی بھاوق بھی اگر نظر انداز کر دیں گے تو یہ واقعی چنتہ کا وشہ ہے اس بھوشے کے لیے ہاں یہ بلکل واقعی چنتہ کا وشہ ہے بچے بات ابھی یہ ایک بات کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے بائٹ آ رہی بچوں کے انٹرویو سامنے آ رہے ہیں وہ کہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھاوقوں نے صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچائی لیکن ایک اور بات سماج میں ہے سماج میں بہت ساری جن پردیدی ہوتے ہیں کانگریس ہے بھارتی انتہ پارٹی ہے راشتی سوہم سیوک سنگ ہے مسلم منچ ہے عیسائی منچ ہے آر ایس ایس کی ساری سنستائیں اس میں سامنے ہیں جو دھرم کے نام پر راجنیت کر رہی ہیں دھرم کے نام پر پھورا ان کا ایجنٹ آ ہے کیا ان تک یہ خبریں نہیں پہنچ رہی تھی بارہ سو بچے سے اس سکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں اتنی بڑی گتیبیتی ہو رہی ہو سمجدان کے بیروت کاربائی ہو رہا کانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہو یہ ہم سب کے لیے چنتہ کا بش ہے بچے اتنا زیادہ ڈر کے بات کر رہے تھے اور ان کے ماتے میں روپنا چاہوں گا لیکن وہ بچے ہیں ان کا ورزن ایک بار پھر اپنے میمانوں کو اور درشکوں کو سنوانا چاہیں گے جے جاتے تھے تو وہ لوگ مٹوا دیتی تھی اور ہاتھ میں کلاب آبان کے جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں پہنکے آیا کرو اور مارتی تھی کون کرتا تھے یہ سب کش سر بڑے سر کون تھے بڑے سر بڑے سر وہ کہتے تھے کہ یہ سب پہنکے نہیں آیا کر اسکول میں نہیں چلتا کونتے کلاس میں پڑھتے تھے اور کس کے سر سے پریشان کرتے تھے سر اڑ دو نہیں بنتی تھی ہم سے تو وہ لوگ جب ارجستی اڑ دو پڑھواتے تھے اور اور پہنکے جاتے تھے اور جیسے دو دن گائے تھے تو مارتے تھے اور اسٹک سے اور ٹھک بیٹھ کرواتے تھے چلے یہ ورزن ہے دونوں بچوں کا چھاتر اور چھاترہ ہیں جو حقیقت بیا کر رہے ہیں اسکول کی چرچہ کو ہم یہی ختم کریں گے آپ سب ہی خاص مہمان کا بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ڈیبیٹ میں اتنا ہی موسیقی